ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہوم میڈ اورگینک فرٹیلائجز پر بات کریں گے دیکھیں اب تک میں نہ جانے کتنی ساری ویڈیوز انورگینک یعنی کیمیکل فرٹیلائجز پر بنا چکا ہوں اور میرے پاس لمبے سمیسے کافی کمنٹس ہوم میڈ فرٹیلائجز بنانے کو لے کر ہی آ رہے تھے اس لئے میں آپ کو آج سات ایسے فرٹیلائجز بنانا بتاؤں گا جیسے آپ گھر بیٹھے ماتر دو دینوں میں ہی بنا پائیں گے جن میں سے کسی بھی فرٹیلائجز کو بنانے میں آپ کو زیادہ پریسانی نہیں ہوگی بنانے کا پروسس بلکل سیمپل سا ہے زیادہ کوئی تام جام نہیں ہے اور اس ویڈیو میں کچھ فرٹیلائجز ایسے ہوں گے جو ساعدہ آپ پہلی بار دیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جن میں جو سب سے پہلا فرٹیلائجر ہے وہ ہے بنانا پیل کا فرٹیلائجر اسے آپ لیکوٹ فرٹیلائجر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائیو فرٹیلائجر میں بھی پاورڈر بنا کر بنانا پیل کا لیکوٹ فرٹیلائجر بنانے کے لئے آپ کو ایک لیٹر فانی میں تین سے چار بنانا پیل لینا ہے اور اسے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کٹ کر دو دین کے لئے سیڑی ایریا میں بینا ڈھاکے ہوئے رکھ دینا ہے پھر اسے چھان کر آپ ایک پودھے میں دو سو سے ڈھائی سو ایمل تک ڈال سکتے ہیں بنانا پیل میں فاسفورس اور پوٹیسیم کے علاوہ اور بھی ادار نیوٹرینٹس پا جاتے ہیں لیکن میں بہت ہی کم کونٹیٹی میں پا جاتے ہیں ان میں جو مین تطوہ ہے وہ فاسفورس اور پوٹیسیم ہی ہے جس میں پوٹیسیم کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اسے پھولوں والے پودھوں میں خوب پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ پوٹیسیم سے یہ بھی پھول آتے ہیں اسے آپ پھولوں والے پودھے میں ہر دس دن میں ایک بار ڈالتے رہے ہیں اس کے بعد اگلا پھڑی لائجر ہے ایک سیل جو کی کیلسیم کا ریس سوچ ہوتا ہے اور کیلسیم پودھوں کے لئے بہت ہی جروری تطوہ ہوتا ہے جس کی زیادہ ڈیفیشنسی ہونے پر ٹھاورنگ بیٹ کے ڈروپ ہونے کے سکایت آتی ہے لیکن ایک سیل کی سب سے بڑی سمسطیا یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی سلو ریلیجنگ پھڑی لائجر ہے اس کے تطوہ کو مٹی میں ریلیج ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں تب تک اگر آپ کے پودھے میں بڑ ڈروپ کی سمسطیا آ رہی ہے تو اس کی مدد سے اسے جھڑنے سے روکنا کافی مشکل ہے لیکن میں اس کا بھی سولیسن آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو اسے دو دن تک دھوپ میں سکھا کر پھر پاورٹ فرم میں ریڈی کر کے اسٹور کر لینا ہے آپ اسے جتنی بارک کر پائیں گے اتنی ہی آپ کو فاسٹ ریلٹ ملے گی اتنی ہی جلدی پودھائی سے انٹیک کر پائے گا جبکہ نورمالی کرس کر کے پودھوں میں دینے پر اسے مٹی میں ریلیج ہونے میں کافی لمبا سمیہ لگتا ہے اسے آپ کو پر پلانٹ ایک چمز تک مہینے میں ایک بار ڈالنا ہے اس کے بعد نیکسٹ فڈی لائجر ہے اورنج پیل کا لیکوڈ فڈی لائجر اسے بھی آپ بانانا پیل کی ہی طرح لیکوڈ اور پاورڈر دونوں ہی فوم میں ریڈی کر سکتے ہیں ریڈی کرنے کا پروسس سیم ہی رہے گا اسے آپ کو ایک لیٹر پانی میں چار سے پانچ اورنج پیل کو ڈال کر چھائیں دار جگہ میں دو دینوں کیلئے بینا ڈھکے ہوئے رکھ دینا ہے پھر نیکسٹ ڈے چھان کر ہر پودھے میں دو سو سے ڈھائی سو ایمیل تک ڈالنا ہے اس میں جو ہے کیلسیم میکنیسیم فوسفورس اور پوٹیسیم پائے جاتا ہے اور چاروں ہی میکرو نیٹرینٹ ہوتے ہیں جو کی پودھوں کو اس کی ہی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اسے آپ پر ویک یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں چاروں تک کم کونٹیٹی میں پائے جاتے ہیں اس لئے ہمیں ان سبھی فٹی لائجرز کا ریجلڈ جلدی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کے لئے آپ کو جلدی جلدی ریگلر بیسلز پر یوز کرنا ہوگا اور ایک بار فٹی لائجر گملے کے کنارے کنارے ڈال دیں یہ دھیرے دھیرے ڈی کمپوز کر مٹی میں مل جائے گا اس کے بعد اگلا پھڑی لائجر ہے گاجر گھاز یہ آپ کو گھروں کے آس پاس آسانی سے اگا ہوا مل جائے گا گاجر گھاز نائٹروجن کا ریسٹ سورچ ہوتا ہے اس میں نائٹروجن بہت ادھک ماتروں میں پائے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اگتے ہیں وہاں کوئی اور پودھیں اپنی وردھی نہیں کر پاتے ہیں وہاں صرف اور صرف اسی کا راج ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے پودھیں گروت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ایک لٹر پانی میں صرف اتنا گاجر گھاز لینا ہے اور بارک کر کے پانی میں ڈال کر چھائے دار جگہ پہ رکھ دینا ہے دو سے تین دن میں اس کا لیکوڈ پھڑی لائجر بن کر تیار ہو جائے گا اسے بنا لیکوڈ پھڑی لائجر چھے سے آٹھ پودھوں کے لیے پریابت رہے گا اورگینک میں اگر آپ نائٹروجن کے لیے کوئی ہوم میڈ پھڑی لائجر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا وکلپ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ گاجر گھاز میں جتنا نائٹروجن ہوتا ہے اتنا کسی اور میں نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کو ہر دس دن میں ایک بار ڈالنا ہے اس کے بعد اگلا پھڑی لائجر ہے اگلا پھڑی لائجر ہے اونین تھیل اس کے لیے آپ کو ایک میچور سال سے ڈیڑھ سال کے پودھے میں ہر دوسرے تیسرے دن ڈالنا ہوگا تب ہی آپ کو جو ہے اس کا ریجر دیکھے گا کیچن سے جب بھی اونین پیل نکلتا ہے اسے آپ پانی میں ڈال دیجئے اور نیکس دے چھان کر پودھوں میں ڈال دیجئے آپ اونین پیل کے پانی کو روچ کسی نہ کسی پودھے میں ڈالا کیجئے اس سے مت پھکئے اس کے بعد اگلا پھڑی لائجر ہے چائے پتی چائے پتی مایکرو نیٹرینٹس کا ایک بہت ہی اچھا سورچ ہوتا ہے چائے بنانے کے بعد آپ بچے ہوئے چائے پتی کو آپ دھو کر پھر شکھا کر ریسٹور کر لیجئے اسے آپ پانی میں گھول کر بھی پودھوں میں ڈال سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی میڈیا میں ڈال سکتے ہیں چائے پتی ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے اس لئے پھولوں والے پودھوں کے لئے بہت ہی بینیفیسل ہے اس کا لیپٹ سولوشن صرف کچھ ہی گھنٹوں میں بن کر تیار ہو جائے گا جیسے ہی پانی میں اچھی طرح سے گھول جائے آپ اسے شان کر پودھوں میں ڈال سکتے ہیں اس کا آپ فولے رسپری بھی کر سکتے ہیں اسے آپ مہینے میں دو بار پودھوں میں ڈالتے رہیں جس سے کی سوئل کا پی ایچ لیول بھی ایسیڈک بنا رہے اور پودھوں میں مایکرو نیٹرینٹس کی پورتی بھی ہوتی رہے اسے آپ کو ایک لیٹر پانی میں ایک چمس ثابت چاہ پتی یعنی بینہ یوز کی ہی چاہ پتی ڈالنی ہے اور یوز کی ہی چاہ پتی ایک مٹھی تک ڈال سکتے ہیں کیونکہ یوز کی ہی چاہ پتی میں نیوٹریسن ویلیو تھوڑا کم ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد اگلا اور لاشٹ پھڑی لائجر ہے چاول کا پانی چاول کے پانی میں آئرن، مینگنیسیم، کیلسیم اور پوٹاس پائے جاتا ہے اور یہ چاروں ہی تد تو پروچور ماترہ میں اس میں پائے جاتے ہیں اس لئے چاول کا پانی بھی پھولوں والے پودھوں کے لئے کافی بینیفیسل ہے اس کے لئے آپ کو چاول کے بچے ہوئے پانی کو دو دن کے اندر اندر یوز کر لینا ہے کیونکہ اس کا پانی بہت جل فرمنٹیشن پروسس میں آ جاتا ہے اس لئے دوسرے ہی دین سے اس میں کھٹا کھٹا مہک آنے لگتا ہے اور فرمنٹیشن پروسس جو ہے میں صرف چاول کی پانی کی ہی بات نہیں کر رہا اب جو بھی لیکوٹ تھڑی لاجر بناتے ہیں اس کے فرمنٹیشن پروسس میں اسٹارٹ میں بینیفیسل بیکٹیریاں اتپن ہوں گے پھر بعد میں ہامفل بیکٹیریاں اتپن ہونے لگتے ہیں اس لئے ان سب تھڑی لاجر کو صحیح سمعے پر روپیوک کر لینا چاہیے دوستو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کیچن ویسٹ کی روپ میں روز گھروں سے باہر نکلتی ہیں جیسے کوئی بھی سبجیوں کے چھلکے اور سبجیوں کو دھونے پر اس کا بچا ہوا پانی اور ڈال کا پانی بھی اس میں سامل ہے تو اس طرح کی چیزوں کا آپ نہ پھکیں روز کسی نہ کسی پودھے میں ڈالتے رہے بھلے ہی ان سب میں کوئی بھی نیٹریسن کم ماترہ میں پائے جاتا ہے لیکن ریگولر بیسلس پر یوچ کرنے پر آپ کو اس طرح ایک اچھا اپڈیٹ ریجلد ضرور دیکھنے کو ملے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز